السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسی محب کامران ہیر ویڈیو نیچر نیکرز کیسے ہیں آپ سب اور آج ہے سکس سپٹیمبر مجھے جب میں صبح اٹھی ہوئی ایک نارمل دن کی طرح سٹارٹ ہوا then i realized آج تو ہے سکس سپٹیمبر جس کی باتیں ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے اور ہماری آئیڈالوجی میں ایک بہت important دن ہے میں سوچا چلیں اپنے بچوں کے ساتھ تو میں share کروں گی آپ کے ساتھ بھی کچھ باتیں کچھ یادیں کچھ محبتیں کچھ جذبیں کچھ strength کچھ ایمان کچھ عمل وہ share کرتے ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں سے ہمارے تک پہنچا آپ نے بھی اپنے گھر میں سنا ہوگا اپنی نانی سے دادی سے ابو سے امی سے سکس سپٹیمبر کے بارے میں کچھ نہ کچھ میں نے بھی سنا ہم الگ الگ کیوں ہوں چلیں آج share کرتے ہیں محبتوں کے ایجذبے ایمان کی ایجذبے جو کہ ہماری بقا کے لیے ہمارے لیے ایک السلام علیکم سنہ السلام علیکم دانیال کیسے ہیں کے لیے الحمدللہ ہماری strength کے لیے ہمارے energy کے لیے ہمیں بہت بہت سمجھے اندر سے motivation بھی دیں گے اور طاقت بھی دیں گے شام کو جب میں نے سوچا کہ آج میں سکس سپٹیمبر کے بارے میں بھات کرتی ہوں اسلام علیکم سمیرہ تو کچھ واقعات یاد آئے کچھ پڑھی ہوئی بوک سے یاد آئیں اور جب میں نے تھوڑا سا اس پہ research کرنا شروع کی میں اتنی energetic تھی اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میرا دل جا رہا تھا کہ بس میں کیا نہ کرلوں تو سکس سپٹیمبر 1965 ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی تاریخ میں as a defense day celebrate کیا جاتا ہے اور اس کی جو celebration ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے آپ کا اور میرا ایمان strength جو کہ ہم سب نے اس وقت آپ اور میں تو نہیں تھے اگر ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہمارے امی ہمارے ابو تو تھے اور ان سے جو stories سنیں بس وہیں share کریں گے میں کوئی بہت historical اس پہ نہیں جاؤں گی بس ہم چھوٹی چھوٹی سی بات ہیں جو کہ ہم اپنے گھروں میں کر دیں آپ کے ساتھ share کر دیں تو جناب 1965 سپٹیمبر آدھی رات کو پاکستان کی عوام سو رہی تھی اپنی آرام سے نارمل لائف کو لیتے ہوئے اپنی زندگی کی نارمل روٹین میں تو واہگا کے مقام پر ایک fire ہوا میجر شیراز تھے اس وقت وہاں کے پلاتون کمانڈر انہیں نے اس کا جواب کیا کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ideology آف پاکستان لوگوں کو بہت تکلیف دیتی تھی اور کچھ لوگوں نے تین طرح کے ٹولے بن گئے تھے ایک جو یہ چاہتا ہے جس کو پتا تھا پاکستان کے پاس وسائل کم ہیں عددی قوت کم ہیں اس کی جو جو انتظامات ہیں وہ سب کچھ بہت ڈیک ہیں بائی ڈا ٹائم وہ خود بہت ختم ہو جائے گا اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو قبول ہی نہیں کیا تھا ان کو بائی ڈا ٹائم وہ اپنی ہی کمزوری کی وجہ سے ختم ہو جائے گا تو پھر کچھ ایک لوبیز بن جاتی ہے تو ایک لوبی تھی انہوں نے کہا ایک کمزور تو یہ ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ایک دھکا دو اور ختم کرو ideology ہماری اور آپ کی اسلام resemblance اس واقعے کی جنگ بدر کے ساتھ کیسے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مشرقین مکہ بھی ہی کہتے تھے کمزور ہیں مہاجر بن کے گئے ہیں کوئی کتنی مدد کرے گا خود ہی ختم ہو جائیں گے پھر یہ ایک ڈیفرنٹ طرح کی ہسٹری ہے مگر resemblance تو ہماری ہے نا پھر یہ انہوں نے سوچا کہ ابھی ایک حملہ کرو ختم کر دو یوم الفرکان ہوا جنگ بدر ہوئی اور کیا ہوا جذبہ ایمانی جیت کیا اللہ کی مدد آگئی سورہ عالی عمران میں ہے کہ نشان زدہ گھوڑے جن کے ماتھوں پر نشان تھے ایک ہزار تین ہزار اور پانچ ہزار مصومین وہ اتارے کے پرشتوں کی فوج کے ساتھ جنہوں نے مسلمانوں کے لئے مدد کی تو جنگ سپٹمبر میں بھی ایسا ہی ہوا میرا دل ایمان سے بھر جاتا ہے خوشی سے بھر جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا اللہ نے ہمیں اتنا پیارا پاکستان دیا تو دشمن نے یہ وعدہ لیا تھا شپت اٹھائی تھی علیکم السلام آجی کہ کل صبح جو ہے لاہور کی سڑکوں پر ہم جو ہیں آہ جو آہ انڈین پرائم منسٹر ہے اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے اور شام کو لاہور کی مقانہ میں کوکٹل پارٹی کریں گے انڈیا کی فتح کی ہوئی لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ ہتھیار نہیں تھے ہوا یہ کہ سوار نہیں تھے ہوا یہ کہ عددی عوت بہت کم تھی ہوا یہ کہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن ہمارے پاس تو جذبہ ایمانی تھا ڈٹ گئے اور کیسے ڈٹے ایسے ڈٹے کہ صرف مسلمان جو کہ پاکستانی فوج نہیں ہر بچہ بچہ مجاہد بن گیا توڑی سی سٹوری کیسے سنا بی آر بی نہر کے پل پر میجر عزیز بھٹی شہید چھے دن تک ڈٹے رہے بہت کم ایک سو دس جوانوں کی نفری لے کر انہوں نے کیا کیا بی آر بی پہکا پل توڑ دیا اور انڈیا بھاگل ہو گیا ہے انہوں نے خود توڑ دیا اور اس نے جان لگا دی مگر میجر عزیز بھٹی شہید شہید ہو گئے مگر اس کانر کو بچا لیا چونڈا کا میدان ٹینکوں کا قبرستان کہلاتا ہے کیونکہ جو ہسٹوریکل فیکس ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ بات نہیں کر سکتے لیکن جو کہا جاتا ہے کہ چھے سو ٹینک دشمن کے تباہ ہو گئے کہیں لکھا ہے پچاس ٹینک تباہ ہو گئے اور اس کے لئے جب سپاہیوں کو والنٹیئر کرنے کے لئے کہا گیا تو ہر جوان چاہتا تھا میرے سینے پر بم باندھو تاکہ میں دشمن کے ٹینک کے آگے لیٹھوں پر خچے اڑا دیئے دشمن کے ٹینکوں کی جوان ان کے ٹینکوں کے سامنے لیٹھ گئے تو چونڈا کا میدان جو ہے آج بھی میں نے جیسے بتایا کہ ٹینکوں کا قبرستان کہلاتا ہے ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ سکن جنگ اس میں لڑی گئی بچے جو تھے وہ پانی پلانے کے لئے نکل گئے مائیں جو تھیں سجدوں میں گر گئیں بزرگ جو تھے اپنے جوانوں کے رستوں میں پھول بچھاتے جوان جو تھے وہ میرے اببو کہتے ہیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریقے رحمت کریں بیٹا جی ہم تو لڑکے لڑکے مل کے دے کے پکواتے تھے اور وہاں پہ فوجیوں کے پاس لے کے جاتے تھے ان کو بولتے تھے ہمیں لڑنے دو وہ ہمیں کہتے تھے نہیں نہیں آپ ٹرینڈ نہیں ہیں آپ مت لڑیں تو پھر ہم ان کو پانی پلاتے فوجیوں کو کھانے کھلاتے اور ان کی مرہم پٹی کرتے پھر وہ ہمیں زبردستی واپس بھیجتے اور ہم واپس نہیں جاتے تھے اس میں کیا ہوا کہ جو مجاہد تھے صرف سپاہی نہیں تھے وہ ہر بچہ بچہ مجاہد بن گیا تھے اپنے اپنے لیول پر کھڑا ہو گیا تھا اپنے اپنے لیول پر اپنی باؤنٹریز کی حفاظت کرنے کے لئے اس میں سب کچھ تیاد دیا تھا بلیک آؤٹ ہوتا تھا اس وقت تو کہتے ہیں بلیک آؤٹ کیونکہ وہاں کے جو ہوای جنگ ہوتی تھی اس میں کوئی نیچے کوئی سپاٹ ان کو نظر نہ آئے اور شہری آبادی محفوظ رہے بمباری سے اس لئے بلیک آؤٹ کر دیا جاتا تھا اور لاہوری اپنے چھتوں کے اوپر چڑھ کے جہازوں کی جنگ رکھا کرتے تھے اپنی جلرت تھی ڈڑھ کے دبک نہیں جاتے تھے جو وسائل تھے اور ان کی ارگنائزیشن تو اپنی جگہ ہے ہمیں یہ بہت زیادہ تو علم نہیں ہے لیکن ہمارا نیٹ بھرا پڑا ہے اگر ہم اسے جا کے دیکھیں تو میں آپ انشاءاللہ آج اپنے بچوں کے ساتھ ضرور بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ یہ شیئر کریں گے تو ہوتا کیا تھا کہ احمی مالم انہوں نے ایک منٹ سے کم کے وقفے میں اپنے جو سیبر تیارہ تھا ان کے پاس انہوں نے دشمن کے پانچ جہاز گرائے جو آج بھی ایک وارڈ ریکارڈ ہے اس کے بعد جو ہے ملکہ ترنم نور جہاں ان کے بارے میں کون نہیں جانتا اپتر ہٹانتے ہیں نئی وکتے ہیں انہوں نے کیا کیا میرے ابو کہتے تھے نانا ابو کہتے تھے اوہ بیٹا جی نور جہاں تھے محازن تھے چلی جانتے ہیں انتی سی اپنے سپاہیوں کو جوش کرنے کے لئے اور وہ جذبہ جہاد سے جوش سے پر ہوکے دشمن پر کہر بن کے ٹوٹ کرتے تھے اور سفوں کی سفوں لڑ پڑتی تھیں ہسٹری جو ہے وہ گواہ ہے صرف ایک ہفتہ ایکٹیو رہی مخالف فوج باقی پاکستانی قوم نے جنگ لڑی پاکستانی سپاہی نہیں پاکستانی قوم نے جنگ لڑی سپاہی تو ٹرینڈ ہوتے ہیں لیڈ کرتے ہی ہیں لیکن ان کو پیچھے سپورٹ کرنے کے لئے وہی عرب ہسٹری کہ جب کوئی بھی جنگ ہوتی تھی تو اس ایک میں کیا ہوتا تھا پہلے قصیدے پڑے جاتے اپنے لوگوں کی بڑھائیاں حسب نصب بیان کرنے کے لئے اور ہجف کی جاتی دشمن کی برائیاں کیونکہ ان کو مورالی ڈاؤن کیا جاتا تھا ان کو سائیکلوجیکل ڈیفیٹ دی جاتی تھی اور مورالی اور سائیکلوجیکل ہم ان کو اپنے اپنے فوجیوں کو بوسٹ کرتے تھے ملکہ ترنم نور جہاں نے دسترانے ریکارڈ کرائے ریڈیو پاکستان کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا جب لوگ حملہ ہوتا سب لوگ انڈرگراؤن چلے جاتے وہ اور ان کے پروڈیوسر پھر بھی ریکارڈ کراتے رہتے نغمیں پتر ہٹانتے نہیں وکتے اور بے شک نہیں وکتے اور ان پتروں کی حفاظت کرنے کے لیے ماں کو سجدوں میں گرنا پڑتے ہیں چھکنا پڑتے ہیں جو بزرگ تھے وہ جو شیلے تھے جیسے ہی ہم یہ شورت دیکھتے ہیں سٹوریز یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے ہماری روٹس ہیں اور ان روٹس سے باغی ہو کے باہر نکل کے ہم ہماری پکانی ہیں ہم نے اپنے بچوں کو یہ نریشن کرنی ہے ان کی آبیاری کے لیے کہ ہم جو مغربی دنیا ہے اس میں نہیں اپنے آپ اپنے آئیڈیالوجی کے ساتھ انٹیکٹ کریں آپ کیوں میری آئیڈیالوجی اسلام ہے پاکستان ہے اور ہسٹری آف پاکستان ہے آج جو ہے اٹھارہ سال کا ملک تھا ہمارا غریب ملک وسائل نہیں ہے باہدہ پاورڈر پر اچانک حملہ ہوا اچانک کسی بھی انٹرنیشنل لوگ کو دنائے کرتے ہوئے توڑتے ہوئے کہ یہ تو چونٹی ہے دو منٹ میں مسل دیں گے اور صبح ہم اپنی ازادی کا جشن منائیں گے اچھا مجھے بتا ہے کیوں بہت یاد آتا ہے غزوہ بدر جب میں سکس سپٹمبر کو پڑتی ہوں تھوڑے سے لوگ تھے تین سو تیرہ اور تھوڑی سی فکر نفری تھی ہماری پاکستانی فوج کی سکس سپٹمبر میں بسائل نہیں تھے ہمارے پاس بھی بسائل نہیں تھے اللہ کی مدد آئی جو ملفرکان ہوا اور آپ کو پتہ ہے مجھے بہت اچھا لگتا تھا جب میں اپنے ابو سے اپنی نانا سے سنتی تھی کہ پتر جی سپٹمبر دی جنگ جتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لیا اسی یہ ہماری ایمان ہے کہ ہمیں بہت اچھا لگتے لیکن پھر میں نے بکس میں پڑھا ایک بک تھی ممتاز مفتی کی لبائک انہوں نے کہا کہ بدر کا دن واپس آ گیا اور اللہ کی مدد اتر آئی کچھ بکس میں لکھا کہ خواب میں لوگوں نے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی میں گھوڑے پر تشریف فرماتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کو اتنا پریشان تو کبھی نہیں دیکھا آپ نے فرمایا پاکستان پر حملہ ہو گیا ہے اور میں مدد کے لیے جا رہا ہوں وہاں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں حضرت علی کو خواب میں لوگوں نے دیکھا نیر باستی یا پھر کچھ جگہ پر لکھا ہے حکیم سید ان دنوں امدینہ میں تھے تو وہاں پر ایک پاکستانی عورت تھی جو کہ ایٹین ایر سے جالی مبارک کے پاس تھی قیام فرماتی تھی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پریشان ہیں کہ ان کو میں نے کبھی نہیں دیکھا اور وہ گھوڑے پر سواری کر کے پاکستان کے میدان میں مدد کے لیے جاتے ہیں اچھا میرے پو کہتے تھے اوہ بیٹا جی جی دو ایسی فوجیاں نا ملنے ساں تے فوجی کہنے سی کہ ساڑھے نال جڑے نا ہمارے ساتھ کچھ ایسے سفید پوش لوگ تھے جب ہماری طرف بمب آتے تو وہ اپنی جھولیوں میں ان بمب کو بھر لیتے اور اٹھا کے واپس دشمن کی طرف پھینک دیتے اور ان کی نقصان ہو جاتے ان کے ٹینک تباہ ہو جاتے اور ان کے لوگ مر جاتے اور بعد میں جب بکس آئیں اور بعد میں جب وہ لیٹریچر آیا تو اس میں بھی کہا تھا کہ دشمن کہتا ہے کہ جو ہم بمب ان کی طرف پھینکتے تھے لگتا تھا وہ پلٹ کے ہماری طرف واپس آتے ہیں اور ہماری ان کو ٹاسک کرتے ہوئے تباہی مچاتے ہیں اتنا زیادہ تباہی ہوئی اتنا زیادہ اس وقت ان کا نقصان ہوا کہ وہ دشمن جو کہتا تھا کہ کل صبح ہم اپنے پرائم منسٹر کو گارڈ آف آنر پیش کریں گے لاہور کی مال روڈ پہ اور لاہور جمخانہ میں کاؤکٹل پارٹی کریں گے سیونٹین ڈیز کے بعد وہ اقوام متحدہ میں گیا اس نے سیز فائر کی ریکویسٹ کی اور پھر پاکستان نے اس ریکویسٹ کو قبول کیا سترہ دن جاری رہنے والی یہ جنگ ہماری ہسٹری آف پاکستان کی گولڈن گولڈن چپٹرز ہیں ان کو پڑھئے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے وہ جو ایک جذبہ ہے جو ایمان ہے جو سٹرنگت ہے جو آپ کی اور میری آئیڈیالوجی ہے جو کہ ہمیں اپنے روٹس کے ساتھ جوڑتا ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے وہ ایک رستے ہوتے ہیں تو اس کے لئے اس کو ریوائز کیجئے ریکال کیجئے ہماری دیکھیں جو خوشی ہوتی ہے انسان کو فریش کر دیتی ہے جو غم ہوتا ہے انسان کو ڈاؤن کر دیتا ہے اور جو جوش ہوتا ہے جو آپ کا جذبہ ہوتا ہے آپ کو زندگی دیتا ہے خوش رہنے کی انرجی دیتا ہے زخموں سے دکھوں سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے پچھلے دنوں جب میرے دیور کا انتقال ہوا جب میرے دیور کا انتقال ہوا اب بھی بھی ہے لیکن میں نے دیکھا کہ جتنا جو اپنے اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اللہ اس کو اتنی طاقت دے دیتا ہے غموں کے ساتھ لڑنے کی آج ہم دو دو گھنٹے کے میک اپ سیشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم دیڑڈ گھنٹے کی جسٹ مطلب وہ چیزیں جو کہ ہماری زندگی کی وش ہیں دیکھیں جو نیڈ وانٹ اور ڈیزائر ان دنوں کی فرق کو سمجھئے آپ کی اور میری نیڈ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ جڑ کے رہیں اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑ کے رہیں اپنے ملک پاکستان کے ساتھ جڑ کے رہیں اپنے آقا صلات و سلام کے ساتھ جڑ کے رہیں اور اپنے بچوں کو یہ میسیج ٹرانسفر کریں میں نے کافی کچھ لکھا میں نے اس پہ کچھ نوٹس بھی بنائیں لیکن سچی بات ہے میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں مجھے لگتا ہے کہ میں کھٹ جاؤں گی اور میرا دل چاہتا ہے پاکستان زندہ بات کے لتنارے لگانے شروع کر دوں گی اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ملک پاکستان نوٹ جہاں جب سے جہاد کرنے لگوں گانا تو مجھے آتا نہیں ہے لیکن جو مجھے آتا ہے مجھے وہ تو کرنا ہے تو فضائی حدود میں کارنا میں بہری حدود میں کارنا میں بری حدود میں کارنا میں جسمانی لیول پہ کارنا میں روحانی لیول پہ کارنا میں جذباتی لیول پہ کارنا میں کیا ایسے چیز تھی جو نہیں ہوا ان سترہ دن میں بہت سارے انڈیانز نے خود یہ کنفس کیا کہ ہم نے سبز چوغہ پوش لوگوں کو دیکھا سفید چوغہ پوش لوگوں کو دیکھا الحمدللہ پاکستان زندہ بات تو جو کہ پاکستانی سولڈرز کی مدد کرتے ہیں پاکستانی سولڈرز کیا کہتے ہیں ہماری طرف کوئی بمب آرہا ہوتا اور اس سے پہلے کہ وہ ہمارے تک آئے وہ واپس پر لٹ جاتا ہماری طرف کوئی گولی آرہی ہوتی اس سے پہلے کہ وہ واپس پر لٹ جاتی کیوں وہ پر لٹ جاتی تھی پلٹانے والا تو اللہ ہے قادر مطلق ہے کیونکہ جذبہ ایمانی وہ تھا کیونکہ اللہ کو مقصود ہے سیلف لیس ہو کے اللہ کی رضا کے لئے کام کرنا یہی مومن کا ایمان ہے اور یہی مومن کا عمل ہے اور ہم نے ظاہرہ زندگی میں رہنا ہے کھانا ہے کمانا ہے ریپروڈکشن کرنی ہے بچے پیدا کرنے ہیں شادیاں کرنی ہیں کیونٹی بھی کرتی ہے مکھی بھی کرتی ہے ہاتھی بھی کرتے ہیں ڈائناسورز بھی کرتے تھے اشرف المخلوقات کیوں ہیں اس لئے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے درجہ محبوب دیت دے دیا نبی الرحمت کے قلب حتر سے جوڑ دیا تو یہ جو ہے نا میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب لوگ سکس سپٹیمبر کے واقعات کو پڑھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں میجر شفقت میجر عزیز بیٹی شہید احمی مالم اور جتنے بھی ہماری ہیروز ہیں ان کی بائیوگرافی پڑھئیے پتہ ہے ایک دن ہم اپنی قرآن کلاس میں تھے ملے کہا گیا کہ آپ صحابہ کرام کے نام بڑے زیادہ فریکوینٹلی لیتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت تو مزا رہا ہوتا ہے بعد میں ہم بھول جاتے ہیں اور آپ کی کلاس بھاری لگنے لگتی ہیں اچھا وہ لوگ یاد کیجئے جو صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھتے تھے اس لئے تو اپلونس سابقون تھے تو اب ہمیں ان کی مجلسیں نصیب نہیں ہیں تو ان کے ناموں کی برکت سے ان کی بائیوگرافی کی چھاؤں میں بیٹھیں اپنی وہ ہماری ہیروز ہیں اور انہی ہیروز کی بائیوگرافی ہماری فوجی ہونے پڑی ہمارے گلوکار ہونے پڑی اس وقت کے لوگ جو ہوتے تھے جس بھی فیلڈ میں ہوتے تھے وہ ایک کاؤز کے تحت زندگی گزارتے تھے مائنڈلیس نہیں ہوتے تھے تو آپ نے اور میں نے بھی اسی کاؤز کے تحت زندگی گزارنی ہے اور آپ کو بتائیں پاکستان نے سکسٹین ہنڈرڈ مربع میل سیونٹین ڈیز میں کانکر کیا تھا تجمن کی سرحدوں کے اندر گھسکے تھے مگر مگر جو انٹرنیشنل لاؤز ہیں اس کو وہ کرتے ہوئے اُبے کرتے ہوئے فالو کرتے ہوئے جب سیز فائٹ ہوا تو اپنی سرحدوں میں واپس آکے تھے تو ہم نے بھی اپنی اپنی حدود میں رہنا ہے اللہ کی حد اپنی اسلامکلی اپنی ریلیجیسلی اپنی سوشلی جو ہماری حدیں ہیں اس میں رہ کے کام کریں خود بھی خوبصورت ہو جائیں گے دوسروں کو بھی خوبصورت کرنے لگیں گے اور یہ بات اتنی پیاری ہے یہ جذبہ اتنا بلند ہے کہ بسات نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں بس جیسے وہ حضرت یوسف کو خریدنے کے لئے ایک بڑیہ گئی تھی نا سود کی اٹی لے کر جس کے لوگوں نے مزاق بڑایا اور انہوں نے کہا اے بڑیہ اتنا قیمتی خوبصورت جمان غلام کیا تو اس سود کی اٹی سے خرید پائے انہوں نے کہا تھا مجھے پتا ہے کہ اس غلام کی قیمت بہت کم اور زیادہ ہے میری بسات بہت کم ہے آئی تو بس اس لئے ہوں کہ اس کے خریداروں میں اس کے قدردانوں میں میرا نام بھی لکھا جائے آئی تو میں آج صرف اس لئے ہوں کہ آپ کو وہ چیزیں تھوڑا سا ریکال کروا دوں آپ خود سے ریسرچ کریں بچوں کے ساتھ بیٹھیں بزرگوں کی باتیں یاد کریں اور اللہ مجھے بھی اللہ کے وفاداروں میں میرا نام بھی لکھ لے اور اس کی خیر نبی الرحمت کے تصدق سے میری نسلوں کو بھی اتا کریں آپ کی نسلوں کو بھی اتا کریں اور لہ تعالی ہمارے پاکستان کو ہمیشہ پائند آباد رکھیں خوشخبری یہ ہے کہ آج جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ٹویلو اکلوک سے پہلے پہلے جوائن کریں گے بزنس ان کو ہم سکس تھاؤزنڈ ڈسکاؤنٹ دیں گے سٹارٹ ٹو جرنی بیک میں اور خوشخبری یہ بھی ہے کیونکہ ہماری بیساتھ اتنی ہے ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کو خوشی میں شامل کرنے کے لیے اپنے جتنے بھی آرڈرز ہیں ٹویلو اکلوک سے پہلے پہلے کے ان کو ہم سکس پلس سکس ٹویلو پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیں گے شاہ آئیشی اور آپ کہاں غیب ہوئی ہیں مڈے دن سے نظر نہیں آرہی تو دل تو خوش کرنے کا اتنا دل کرتا ہے کہ پھر مجھے لگتا ہے کہ میں خود ہی بات نہیں کر پاؤں گی میں تو خود ہی کہوں گی بس یہ ہے پاکستان زندہ بات اور پاکستان پائندہ بات اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی جوڑ کے رکھئے اسی آرڈیالوجی سے ہم کسی سوپرمین کے بچے نہیں ہیں ہم اصلی والے افضل البشر کی آل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جوڑیے ان کے ساتھ جوڑ کے رکھئے اپنے بہت خیال رکھئے گا دعا میں بہت یاد رکھئے گا دل تو کرتا ہے بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں مگر وہ ہے نا قومی در آنے بھی نہیں بہت زیادہ آتے مجھے اور کیونکہ مجھے گانے وانی اتنے نہیں آتے بچ وہ ہے نا پاکستان زندہ بھاد دیکھ کیا رفی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ